موسیقی ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں میں غزائیت کے حوالے سے پروفیسر ڈاکر سید انکسار علی سے آئیے باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں پروفیسر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی نومولود بچوں میں یا گوت کے جو بچے ہوتے ہیں ان میں غزائیت کے حوالے سے اور خاص کر ماں کے دودھ کا تذکرہ ہو رہا تھا اسی طرح سے آج کے دور میں جب میں دیکھتا ہوں تو ہمارے ہاں جہاں پر بچوں کی بات کی جاتی ہے ہمارے پر بچوں میں مٹاپہ بھی خاص کا نظر آتا ہے تو اس حوالے سے میں جانا چاہوں گا کیونکہ غزائیت کی کمی کے بارے میں ہمارا جو عام خیال ہے وہ یہی ہے کہ جب غزائیت میں کمی واقعہ ہوتی ہے تو انسان دبلہ پتلا ہو جاتا ہے یا لاغر ہونے لگتا ہے کہ آپ اچانک سے سامنے آنے والا مٹاپہ یا مٹاپے کا حد سے زیادہ ہونا یہ بھی کسی خصم کی غزائی کمی کو ظاہر کر سکتا ہے ہاں مٹاپہ جو ہے وہ اہم ہے اور اس سے کئی دفعہ ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہوتے تو اس طرح سے یہ اہم ہے کہ آپ نے غزائیت کے اس پروگرام میں اس طرف بھی توجہ دلائی ہے اگر امریکہ کی فیگر دیکھیں تقریباً سولہ فیصد بچے جو ہے وہ مٹاپے کا شکار ہیں جو کہ ایک خاصی فیگر ہے اور ہمارے یہاں ترقی جو پذیر ممالک ہیں وہاں پہ خیر غزائی کی کمی زیادہ ہوتی ہے لیکن پھر بھی مٹاپہ بھی ہوتا ہے جو ایفلوینٹ فیملیز ہیں جہاں پہ اتنا توجہ نہیں کرتے تو پھر وہ بچے ان کو کھلائے جاتا ہے خوب اور ہائی فیٹ اور کاربو آئیڈیٹ اور یہ سب دے کے تو کافی اور بیٹ بچے آتے ہیں اور باز دفعہ پیلنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے جتنا موٹا ہوگا سمجھتے ہیں اتنا ہی اچھا ہوگا حالی کہ یہ بات نہیں ہے وہ شوڑ گو فر اپٹیمم نیوٹریشن ایک مطوازن جزا کی طرف جانا اچھا ہوتا ہے بچے کا ایک مطوازن وزن زیادہ اچھا ہوتا ہے بنیدور اس کے لئے کہ بہت زیادہ ہو تو یہ تو بات اس کی ہوئی تو آتے ہیں موٹاپے والے شکار بچے ہیں ہمارے پاس اور وہ یکا یک نہیں بھی ہوں تو گریجوالی ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت انٹریسٹنگ بات ہوتی ہے کہ جب ان کی اسٹیل ہے تو بہت کم آئے یہ قبول کرتی ہے کہ یہ بچہ بہت زیادہ کھا رہا ہے اب کافی عدد تک ان میں جو موٹے بچے ہوتے ہیں خوراک کا رول ہوتا ہے بعض دفعہ کچھ ریئر قوزز بھی ہوتے ہیں موٹاپے کہ جو غیر ضروری موٹاپہ ہوتا ہے جس میں آپ کے انڈوکرائن گلینڈز کی آجاتے ہیں اور دوسری ابنوملٹیز ہوتی ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن خاص وجہ جو عام طور سے میں دیکھتا ہوں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ غزہ کہا ہے کہ ایک متوازن غزہ نہ دی جائے اس کو اور فیٹ کیا جائے یا اس کو بیلس ڈائٹ نہ دیا جائے فیڈ زیادہ دی جائے چکنائی زیادہ دی جائے تو بچے موٹے ہو کے آتے ہیں اب یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پھر دورس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اس کے اثرات جو دیکھا گیا تو وہ ان کے دل کی بیماریوں کا تناسب ایسے بچوں میں زیادہ ہو سکتا ہے ان کو بلڈ پریشر کی شکایت زیادہ ہو سکتی ہیں ان کو خون کی نالیوں کی شکایت زیادہ ہو سکتی ہیں تو اس طرح سے یہ مٹاپہ جو ہے یہ کوئی توفہ نہیں ہوتا تو اس کو ہمیں ویلکم نہیں کرنا چاہیے بلکہ وہ یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ ہمیشہ ایک توازن کی طرف رکھنا چاہیے توازن برخراہ رکھنا چاہیے وہ بہتر ہوتا ہے اشرا صاحب اسی طرح سے آج کے طور میں جب بات کی جاتی ہے بچوں کی گروت یا ان کی اکیڈمکس کے بارے میں تو والدین کا سب سے ادھا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہو جبکہ اسی کے بارکس اگر بات کی جائے سپورٹس کی یا ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز کی تو شاید والدین اتنا زیادہ دھیان اس پر نہیں دے رہے ہوتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید آنے والا فیوچر اس کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ بچے کی اکیڈمک پرفارمنس کیسی تھی اس حوال اسے میں پوچھن چاہوں گا کہ بچوں کی کیونکہ بچوں کے بارے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ بچے اگر بچہ کھیل کود نہ رہا ہو تو آپ کو اس طرف دیان دینا چاہیے کہ آیا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور کھیلنا بچوں کے اندر یہ وہ عادت ہے کیونکہ فطرتن موجود ہوتی ہے تو اس حوال اس میں آپ سے پوچھن چاہوں گا کہ بچوں کی کھیل کود پر کتنی توجہ دینی چاہیے اور جیسے کہ آج کے دور میں رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ بچے گھر کے اندر ویڈیو گیم کھیلنے کو زیادہ پرفیرنس دیتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو باہر جا کر ایکچول کھیلنے کو تو کیا یہ خطرناک تبدیلی ہے جو کہ بچوں میں واقع ہو رہی ہے بلکل آپ نے صحیح نشاندہ ہی کی اس میں ہم لوگوں نے اپنا پیپر بھی گیا تھا اس میں میڈیا وائلس ان چلن کے اوپر سویل آسپل میں میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ بچوں میں اس مسائل کے اوپر مقالہ بھی لکھا تھا جو کہ اپنا تحقیقی مقالہ تھا اس سلسلے میں اور اس پر لوگ کام کر رہے ہیں اور واقعی اس میں بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ بچوں کا رجحان کافی بدل گیا جیسے آپ نے پائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ کنفائنڈ ہو گئے ہیں کمپیوٹر پر یا ویڈیو گیمز کی اوپر اور اس بارے میں توجہ پائنٹس کی بھی کم ہوتی جا رہی ہے جبکہ بھاگنا دوڑنا ایکسرسائز فیزیکل ایکٹیوٹی یہ بچے کے مفاد میں ہوتا ہے تو یہ جو ہے بہت ہی مضبط ایک آسپیکٹ ہے جسے کہ اب ہم لوگ چشن پوشی کرنے لگے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے اور پائنٹس کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے کیونکہ اس طرح کی جو سپورٹس ہوتے ہیں یہ سب بہت ساری مضبط اس میں ہوتی ہیں ایک ٹیم سپرٹ بھی اس سے انکلکیٹ ہوتی ہے بچوں میں کہ آپ اس میں باہمی رواداری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے رواداری تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں یہ بہت ہی ضروری ہے بڑی لیول سے بھی اور چھوٹے لیول پہ بھی تو ان کی تربیت یہی سے ہوتی ہے تو ایک ٹیم سپرٹ پیدا ہوگی پھر فیزیکل ایکٹیوٹی سے ان کی نشو نمہ مضبط اثرات مرتب ہوں گے اور ان کے برقضاب اگر وہ کنفائن ہو جائیں کمپیوٹر کے اوپر اور کمروں تک تو ان میں اوبیسٹی بھی بڑھ سکتی ہے ان کے اندر آئی کے ویجن کے پرابلمس ہو سکتے ہیں اور ایوین پوزشلل پرابلمس ہو سکتے ہیں کہ وہ ٹیڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے اندر جو جو ہرڈی سم مسائل پہلا ہو سکتی ہیں ہرڈی میں جو خم آ جاتے ہیں تو یہ سب ہے تو وہ بھی والی بات آ جاتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس پیلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بچے کھیل بھاگ دوڑ کریں کھیلیں اور اسکول کو بھی چاہیے کہ ان کی جو فیزیکل ایکسرسائز کی جو شیڈول ہے اس کو برقرار لکھیں اشورف صاحب جیسے کہ جگہ پہ جہاں پر میں نے پوچھا تھا آپ سے بچوں میں غزہ کے حوالے سے یا بچوں کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا کہ جنگ فوڈ سب سے زیادہ رغبت کے ساتھ بچے کھانا پسند کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ جنگ فوڈ کے ان کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور خاص کر کوڑ رنگز کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ایک خاص ریلیشنشپ ہے اور بچوں کے اندر کوڑ رنگز کی چاہ میرے خیال سے بڑوں سے کہیں زیادہ پائی جاتی ہے تو اکثر و بیشتر بچے جب زد کرتے ہیں تو والدین ان کی زد کے سامنے اپنے ہاتھیار ٹیک دیتے ہیں یا اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کی یہ تمام تر خواہشات پوری ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اگر ایسا بار بار ہونے لگے یا حد سے زیادہ ہونے لگے تو یہ معاملہ کتنا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے بات وہی ہے نا کہ کولڈنگز وغیرہ ہوتی تو بہت مزے کی لگتی ہیں بچوں کو بھی مزے کی لگتی ہیں لیکن مسئلہ یہی ہے کہ متوازن اس کے اندر بیلنس نہیں ہوتا اس کے اندر فرض کیا کہ سب کاربو ہائیڈریٹ ہی ہے اس میں نشاستہ ہے شگر ہے لیکن اس میں پروٹینز نہیں ہیں اس کے اندر کیلریز ہوں گی تو اب اس کو آپ کو جو توازن چاہیے نا خوراکہ وہ نہیں ہے اگر اس نے خالی کاربو ہائیڈریٹ ہی لے لیا تو پھر اس کو باقی چیزوں کی کمی ہو جائے گی اس کو پروٹین نہیں ملیں گے واتمینس نہیں ملیں گے اس طرح کی چیزیں اس کے برخلاف جب وہ ایک متوازن غزہ لیتا ہے کھانا جو کہ گھر میں پکتا ہے تو سب کچھ مل رہا ہوتا ہے ایسے جب وہ کرتے ہیں تو خالی چپس کھالی ہے خالی کونس کھالی ہے خالی کولڈرنگ کھالی پیلی یا چوکلیٹس کھالی تو اس سے جو ہے اور پھر رفیج کا مسئلہ کہ ریشہ بھی چاہیی ہوتا ہے بچوں کو قبض ہو سکتا ہے اگر بہت ہی ریفائنڈ فوٹ کھاتے ہیں چوکلیٹس وغیرہ اور ایسی ریفائنڈ فوٹ کھاتے ہیں تو پھر قبض کا آتا ہے پیلنٹس لے کے آتے ہیں انہیں قبض ہو رہا پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ سبزی کھلائیں کھیرہ کھلائیں گاجر ککڑی تو اس کی ساری اللہ تعالی نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اس پر بڑی مسئلہت ہے اور سب سے استفادہ کرنے ہی بہتر ہے ریفائنڈ فوٹ بہت اچھے ہیں کنوینینٹ ہوتے ہیں وقت بچ جاتا ہے لیکن ان کو اتنا ہی حصہ دینا چاہیے جتے کہ وہ مستحق ہیں روح صاحب یہاں پہ تھوڑے دلگری باتوں کو سلطہ رکھتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمیشور بریک اپ بریک سے واپس آ کر بچوں میں غزائیت کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی سٹے وید آس